نقیب ملت بیرشترہ سعودین حمیثیت صاحب صدر کولین ملیس اتحاد المسلمین اور اپنے پارلیمنٹ کا ایک مکتوب کمیشنر حیدر آباد سٹی پولیس دینا بنجنی کمار صاحب کے حوالے کیا گیا میں اور امینو لسن جعفری صاحب ایمیل سی یہ لیٹر ان کے حوالے کیا وہ لیٹر تھا کہ پورے حیدر آباد میں تمام محکم پولیس کے دفاع تیر پر اردو کے سائن بورڈ لگنا چاہیے تھوڑے دن سے اردو کے ساتھ نائنسا پی اور یہ ہر جگہ سے اردو کو نکال دیا گیا ہے ملیس اتحاد المسلمین کی نمائندہ ہی پر یہ اردو کے سین بورڈ ابتداء میں لگائے گئے تھے لیکن چین عرصے سے یہ نظر انداز کیا گیا اور اس کے لیے نقیب ملت برشترہ سعودین حصاب صدر ملیس اتحاد پارلیمنٹ کا لیٹر کمیشنر سٹی پولیس حیدر آباد انجنی کمار صاحب کو دیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ کمیشنر پولیس کے آفیس میں ڈپٹی کمیشنر کے آفیس میں اے سی پی کے آفیس پر اور تمام پولیس سٹیشنوں پر اردو میں سین بورڈ پر اردو میں نام پولیس سٹیشن کا اے سی پی آفیس کا ڈی سی پی آفیس کا کمیشنر پولیس کا اردو میں درش کیا جائے کمیشنر صاحب نے اس پہ تیخن دیا اس میں عمل آرہی ہوگی انشاءاللہ کریں گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ملیس اتحاد المسلمین تمام محکم اجات میں اردو کو سین بوٹ کے اور اردو کے استعمال کے لیے نمائندہی کا سلسلہ کا آغاز کیا ہے نقیب ملت سعودین اوی صاحب کی نمائندہی پر یہ سلسلہ جاری ہے تلنگانے میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقع فاصل ہے اس کے باوجود اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے یہ تحریک صرف حیدر آباد کے حد تک نہیں پورے تلنگانے کے لیے تمام اجلا میں ہر طرف یہاں سے پابند کیا جا رہا ہے کہ تمام دفاتر پر اردو میں سین بوڑ ہونا چاہیے دفاتر کے نام کے بوڑ ہونا چاہیے یقینا ہماری ریاست کی تلگو زبان سرکاری زبان پہلی زبان ہے اس کے بعد اردو کو لازمی رکھ لیے اردو سیکن آفیش علی لانگویج ہے انگریزی میں بھی لکھتے ہیں لکھئے لیکن تلگو کے بعد اردو کا موقع پہ اردو کا مقام ہے اس پہ عمل آری بہترین ہیں اور ضروری ہے منلیز اتیاد المسلمین تیگ کر چکی کہ اس پہ عمل آری کے ذریعے اردو دعا صاحب کو ایک اچھا پیام دیں گے کہ اردو کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے والے بھی اس سے خوش ہوں گے اور اردو ذریعے تعلیم بھی جن لوگوں کی ہیں ان کے بھی مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے شکریہ موسیقی